بسم اللہ الرحمن الرحیم نادر بلوچ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آزر خدمت ہے جناب آج انیس جنوری الیکشن کمیشن کے آفس کے باہر احتجاج کی کال پی ڈی ایم کی گیارہ جماعتیں کتنے لوگ جمع کریں گے یہ احتجاج علامتی ہوگا یا علامتی نہیں ہوگا اس کے علاوہ جناب آپ کو یہ بھی بتانا ہے کہ یہ جو مولا فضل الرحمن صاحب نے گزشتہ روز میڈیا ٹاک کی اور بتایا کہ جناب اب وہ ملک گیر احتجاج اور ملک کے مختلف شہروں میں جا رہے ہیں اب یہ کر دیں گے اب وہ کر دیں گے اکتیس جنوری بھی قریب بلکہ آ گئی لیکن اپوزیشن کی طرف سے کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا اور سینٹ الیکشن لڑنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے پی ڈی ایم کی طرف سے اور آج کے اس احتجاج سے کیا نکلنے والا ہے اور آگے سیاسی منظر ناما کیا ہے ہم چاہیں گے کہ آپ کو حقیقت کے آئینے میں یہ گفتگو آپ کے ساتھ کریں اور اس حوالے سے میرے ساتھ ایک آج بڑے سینئر انکر پرسن تجزیہ کار بھی ہمارے ساتھ ہوں گے ان سے ہم کچھ سوالات کریں گے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا چینل سبسکرائب کریں بلکن کا بٹن دمائیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے تو جی دوستو جناب پی ڈی ایم کا آج احتجاج کا دن ہے احتجاج کی کال دی گئی ہے یہاں پر توقعات کے برعک سے ہم نے سوچا تھا کہ شاید کوئی بڑی انتظامات کیا جائیں گے کنٹینر لگا دیا جائیں گے اور یہاں پر راستے بند کر دیا جائیں گے یہاں پر بڑی افراد تفریح ہوگی لیکن حکومت نے اس کو بلکل ہی لائٹ لیا ہے سیرے سے نہیں لیا اور لگتا ہے کہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اور حکومت کے دمیان کوئی ایگریمنٹ تائے پا گیا تھا کہ ہم نے کہاں تک احتجاج کرنا ہے کہاں تک جانا ہے اور کتنی دیر بیٹنا ہے اور کتنی دیر نہیں بیٹنا ہے یہ تمام چیزیں تائے ہو گئیں اس کے بعد یہ احتجاج کا فیصلہ کیا گیا کنونشن سینٹر سے یہاں پر گھاڑیاں پارکوں گے اس کے بعد یہ لوگ کنونشن سینٹر کی طرف مارچ کریں گے وہاں پر پہنچیں گے وہاں پر احتجاج کیا جائے گا مولا فضل الرحمان صاحب کا گزشتہ روز کی پریس کانفر صاحب دیکھ چکے ہیں سن چکے ہیں جس میں وہ کہتے ہیں کہ جناب الیکشن کمیشن کو چھ سال بعد فیصلہ کر لینا چاہیے کہ پی ٹی آئی پارٹی فرننگ کیس کا فیصلہ کیا ہے بلکہ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا لیکن ایک چیز جو میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں اور اس کے بعد آپ کو سینٹر رینکر کے ساتھ ملاقات کراتا ہوں وہ بات یہ ہے کہ جناب الیکشن کمیشن میں یہ جو بات خبر چلی تھی کہ جناب پی ٹی آئی نے تسلیم کر لیا ہے کہ جناب اس کے جو ذرائع ہیں وہ غیر مستند ہیں یا جس طرح بیانیاں ترتیب دیا گیا پارٹی فرننگ کی والے سے اس خبر میں کوئی حقیقت نہیں وہ خبر مکمل طور پر فلاپ ہو گئی ناکام ہو گئی میسیکل ہی وہ خبر اکبر ایس بابر نے جاری کی جو اس جو الیکشن کمیشن کا جو سیکرورٹی کمیٹی کا جلاس تھا اس میں وہ گئے تھے اور خود ہی وہ خبر یعنی کہ ایک تو خود پارٹی ہے وہ خبر دے رہے گئے یہ خبر ہے اور ہمارا سلام ہے ان صحافیوں پر جنہوں نے اس کے اوپر بغیر تحقیق کیے ایک فریق کا جو ہے بیان کو خبر کا درجہ دے کر اس کو اٹھا دیا کہ جناب پی ٹی آئی ایبولا الیکشن کمیشن میں اپنے موقف کے دفاع کرنے میں ناکام ہوئی ہے بیسیکل ہی خبر جو ہے پی ٹی آئی کے اس جو نراض رکن ہے اکبر ایس بابر اس نے دی تھی میڈیا کو اور میڈیا نے اس کو خبر بنا دی اگلے دن لیڈ سٹوری لگی لیکن ایک اخبار ایک چینل اور ایک ادارہ جس نے اس خبر کو کوریج نہیں دی تھی سپیس نہیں دی تھی اس کا نام ہے ڈان پیپر اور ڈان ٹی وی اور اسی کے سینئر انکر پسن افتخار حسین شرازی سے جو میں نے آپ سے گفتگو کی ہے وہ سامنے ان کے سوال سامنے رکھ رہا ہوں وہ کیا جواب دیتے ہیں آپ سنیے اور پھر فیصلہ کر دیں یار دیکھیں اگرچہ الیکشن کمیشن نے اس فیصلے میں تاخیر بڑی کر دی ہے لیکن میں نہیں سمجھتا کہ اس کے اندر کوئی اتنا بڑا فیصلہ آئے گا کہ جو پاکستان تحریک انصاف اس کی قومت کے لیے کوئی ایک بڑے ڈراؤنے خواب کی طرح ثابت ہوگا موریلیٹی کا ایشو ہے اگر درواز دیکھا جائے تو کسی جماعت نے اس ملک کے اندر نہ تو اپنے اکاؤنٹس کو منٹین کیا ہے نہ کبھی اس کو آڈٹ کروایا نہ ہی سورس آف فنڈنگ بتائی ہے تو اگر یہ آپ پاکستان تحریک انصاف سے تقاضی کریں کہ بنیادی طور پر اس کے سارے کے سارے فنڈز بڑے شفاف ہوں اور ساتھ میں آپ جو الزامات لگایا جا رہے ہیں کہ شاید یہ بیرون ملک سے کچھ پاکستان مخالف طاقتوں نے فنڈنگ کی ہے تو اس کو ثابت کرنا پھر اس بات کو ثابت کرنا کہ پاکستان تحریک انصاف اسے انٹی پاکستان بھی یوز کیا ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ ایک ایسی چیز نکلے گی حالت یہ ہے کہ خود ان کے خلاف بھی جو کیس ہے وہ ساڑھے چار سال سے اگر ان کے خلاف ساڑھے چھ سال سے زیر التواہ پڑا ہے تو پاکستان پیپلز پارڈی پاکستان مسلم نون کے خلاف بھی ساڑھے چار سال سے زیر التواہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس غبارے سے کوئی زیادہ کوئی بڑی کچھ چیز نکلنے والی ہے ہاں یہ ضرور ہے کہ کچھی پولٹیکل ایکٹیوٹی ہو جائے گی اور پبلک کنزمشن کے لیے اور پی ڈی ایم کے مستقبل کی میں سمجھتا ہوں کہ اب سیچویشن کو پیپلز پارٹی ڈرائیو کر رہی ہے اور پیپلز پارٹی کے چیرمن نے کل بھی آپ کو یاد ہوگا پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ بہتر یہ ہے کہ ایک جو لیگل بیٹل ہے اس کی طرف جائے جائے اور وہ یہ ہے کہ تحریک عدم اعتماد لے آئی جائے آئیوان کے اندر مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کسی بھی غیر قانونی یا غیر جمہوری کسی کمپین گھہسہ بنے گی جو کہ ماضی میں بھی اس کی مخالف رہی ہے جب میاں نوازشری کے خلاف دھرنے ہوئے تھے اور اب بھی آصف علی زرداری اور برال بھٹو زرداری کسی ایسی کمپین گھہسہ بننے نہیں جارے تو ہاں یہ ضرور ہے کہ ایک اپوزیشن کے ایکٹیوٹی جاری رہے گی اور اسی طرح چلتی رہے گی اس کے نتیجے میں حکومت جانے والی نہیں اپنے مدد پوری کرے گی اور پروسس اس طرح چلتا رہے گا یہ جو لانگ مارچ کے اعلام کیا گیا ملکیر دوبارہ مظاہریں لانگ مارچ سے ہٹکے سو کس طرح دیکھیں دیکھیں پولیٹیکل پروسس کے اندر اس طرح کے مظاہریں ہونا اور ایکٹیوٹی ہونا کوئی اچھنبے کی بات نہیں ہے ہونی چاہیے بلکل ہونی چاہیے لیکن کیا اس کا مطمئن نظر ملک کے اندر سسٹم کو درست کرنا ہے مجھے نہیں لگتا کہ جو سیاسی جماعتیں لائن کے اس طرف کھڑی ہیں گیارہ جماعتی اتحاد یہ بنیادی طور پہ ملک کے اندر رول آف لا اور پارلیمانی ڈیمکریسی کو اصل روح کے مطابق اسٹیبلش کرنے کے لیے کوشش کر رہے ہیں بنیادی طور پہ ان کو لگتا ہے کہ ان کے لیے پولیٹیکل سپیس کم رہ گئی ہے اور اگر یہ حکومت کہیں میں لگتا ہے کہ اگر ڈیلیور کرے گی تو سپیس اور زیادہ شرنگ ہو جائے گی تو اپنے لیے میکسیمم پولیٹیکل سپیس لینے کے لیے کوشش ہو رہی ہے وہ اتنی حد تک ضرور ہے ہونی بھی چاہیے اور حکومت وقت کو بھی چاہیے کہ اتنی سپیس دیں اپوزیشن کو کہ وہ سڑکوں پہ آئے پر ہم احتجاج کریں لیکن میرا خیال ہے پی ڈیم کے اندر شامل جماعتوں کو اس بات کا بھی احساس ہے کہ اگر وہ اس کے اندر بہت زیادہ ایگریشن لے کے آتے ہیں تو پھر سسٹم کو بھی نقصان ہو سکتا ہے پھر کوئی بھی باقی نہیں رہے گا اور بینیفیشری کوئی اور ہوگا تو ان کو بھی لگتا ہے کہ ریڈ لائنس کونس یہ جن کو کراس نہیں کرنا کراس کریں گے تو پھر سب کا نقصان ہوگا دیکھیں میرے خیال میں تحریک اگر آتی ہے تو جیسے اتحادی بھی تھوڑے بہت نظر آ رہے ہیں ناراض عمران خان صاحب سے تو ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بن سکتی ہے کہ ایسے میں کہ جب مارچ میں سینیٹ کے الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں اور وہاں بھی ایک ایک ویشن تبدیل ہونے جا رہی ہے تو اس سے پہلے مجھے لگتا ہے کہ اگر اتحادی واقعی ناراض ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ اس اپوزیشن اس حکومت کے ساتھ مزید نہیں چلنا تو ہم کوئی اپسٹ دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر مینجمنٹ کہیں اور سے ہوگی تو پھر جیسے صادق سنجرانی صاحب کے خلاف تحریک ہے تو مہدمات اپوزیشن کی سینیٹ میں مجاریٹی ہوتے ہوئے بھی ناکام ہوئی تو پھر اس تحریک کا بھی وہی حشر ہوگا جو چیرمین سینڈ کے خلاف ہوئی تھی مجھے قطن کچھ نظر نہیں آ رہا بلکہ انٹرسٹنگلی اگر اس کے اندر کاوی مساوی مجھے لگتا ہے کہ بینیفیشری ہو جائیں گے بنیادی طور پر شاید لگتا ہے ایک جو امپریشن انہوں نے دیا ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسی ہارٹکور ایویڈنس موجود ہے جو اگر پاکستان تحریک انصاف ان سے لینا چاہے تو کوٹ آف لاہ میں بطور ایویڈنس اس کو پیش کر کے نواز شریف اور ان کا خاندان کو سزا دلوائی جا سکتی ہے مجھے نہیں لگتا کہ اتنا کوئی سٹرانگ ایویڈنس ہوگا اور یہ سارا کا سارا پولٹیکل کنزمشن کے لیے تو بڑا اچھا ہے لیکن اس سے ہٹ کے اس کہانی سے کچھ اور نایا نکلنے والا اور اس کے نتیجے میں کچھ بڑے لوگوں کو سزا ہوتے ہیں میں تو کم اس کم نہیں دیکھ رہا تو جی دوستو آپ نے سن لیا افتخار حسن شرائع صاحب کے مطابق کوئی ایسی تبدیلی نہیں آنے والی یہ حکومت چلے گی عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے یا نہیں آتی اس کے اوپر بھی گو مگو کی کیفیت ہے انچانا نیکش بیڑا کے ساتھ حضرت خدمتوں کے مجھے دیا اللہ حضرت خدمتوں کے مجھے دیا